موسیقی 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 ادازنا کہ ڈاکٹر نازیا نیازی نال میں ہندی کو سوال کرانگی کیونکہ ہندی دے ویچ ہی آپ انہوں جواب دیں گے so i think سارے انہوں تھانے ضرور سمجھ نال دینا لگ دی رہے گی جیڑی گال تھوڑی ٹف ہوئے گی میں کوشش کرانگی میں انہوں پنجابی دے ویچ ایکسپلین کر سکا ڈاکٹر نازیا نیازی جی ابھی ان دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مشکل سب سے زیادہ آ رہی ہے فاملی فیزیشن کہاں ہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتے آم لوگ ہیں بہت زیادہ وہ پریشان ہو رہے ہیں آپ سب سے پہلے تو پلیز آپ اپنے بارے میں بتائیے ہم آپ کے بارے میں پہلے جانا چاہتے ہیں آپ اپنی introduction دیجئے اور آپ صحت کے حوالے سے کیا کچھ دیکھ رہی ہیں ہمیں تھوڑی وہ بھی تصویر پلیز بیان کیجئے مجھے پنجابی سکھائی ہیں مجھے پنجابی سکھائی ہیں میرے پیشنس نے پندرہ مجھے سکھائی ہے کہ جانائے کچھ سکہا ہے کہ ٹھولی انسان تیابی زیادہ ٹھولی یued کوئی بات کے ساتے ہی ہے ہمارے دلشک بھی سانس طویل رہے ہمارے تصبح ہمارے نہاں ہمارے ہاں جو کلاسک فیانی پریکٹیس ہے plats اس کا ایسینس ہے کہ پیدای سے لے کے پیدا ہونے سے لے کے لائف کے اند تک اپنے پیشنٹ کو پورے اس سفر میں اس کا ساتھ دو اس طرح کی پریکٹس ہے میری میری پیشنٹ ہر ایج گروپ میں ہیں ایک ایک فیملی کے مرٹپل جنریشن ہیں اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے اور میری پیشنٹ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو پرابلم ہونے کے جگہ وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ کسی جانے اس طرح سے آتے ہیں جیسے کسی دوست کے پاس آرہے ہوتے ایک دوست جو ان کو جانتا ہے ان کی پرابلم سمجھتا ہے ان کو ایز اپرسن انڈرسٹان کرتا ہے اور اس کانٹیکسٹ میں ان کے ساتھ ٹریپمنٹ پلان کرتا ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ فائدلی فزیشنز نظر نہیں آتے اس لیے ہے کہ ایک طرح سے اس قسم کی لانگ ٹرم لانگی ٹیوڈنل فائدلی میڈیسن جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس طرح کی قوالیٹی آف خیر آفر کرنے میں ڈاکٹروں کو بہت دکت ہوتی ہے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے ہم جب ایز ایز فیزیشن کے فائملی پریکٹس چوز کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا پریکٹس کرنا ہے پکرس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیشنز کو بیسٹ کیر ملے ان کو پوری سپورٹ ملے تو اس میں آپ کو ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کو فائدلی سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے اور جو ہمارا ابھی موڈل ہے کیئر کا جو ہم پروائیٹ کرتے ہیں اس میں فائملی فیزیشن باقی میڈیکل میڈیکل سپشلٹی سے ان کو بہت بہت کم پیمنٹ ملتی ہے جب آپ ایک انڈیپینڈنٹ پریکٹس چلا رہے ہو اور آپ کے پاس بہت سارا اوورہیڈ بھی ہے آپ کو اپنے سٹاف کو بھی پی کرنا ہے آپ کو اپنی لیزز بھی پی کرنی ہے آپ کو اپنے بلز بھی پی کرنی ہے آپ کو اپنے سپلائز بھی پی کرنی ہے سو وہ سب کچھ آپ کی انکم میں سے آتا ہے تو جو بزنس موڈل ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے کسی طرح سے اور آپ کو اس بزنس جب آپ اس کو از بزنس رن کرتے ہو تو پھر آپ کو ساری فائننشل میٹس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو وولیم سے ڈیل کرنا پڑتا ہے کیونکہ ادھر ویز آگا ہے آپ کسی کو پی نہیں کر سکتے ہوگے خود کو تو آپ سب سے امی میں پی کرتے ہو تو اس کے لیے جب تک آپ کے باس وولیم نہیں ہوگا آپ اس کو فائننشلی سپورٹ نہیں کر سکتے اور جب یہ برڈن آتا ہے تو پھر بہت سارے نئے ڈاکٹرز جو آ رہے ہیں اور بہت سارے بہت ایوان اگزسٹنگ ڈاکٹرز وہ فائنڈ کہ برڈن اتنا زیادہ ہے کہ ان کو کوئی ساتیس فاکشن نہیں ملتی اس میں سے اس کی نصفت اگر آپ ارجنٹ کیر میں کام کر لو یا اگر آپ واک ان میں کام کر لو یا آپ تیلی ہلتھ میں کام کر لو جہاں پر آپ کی رسپونسیبیلیٹی پیشنٹ کے ساتھ سر تب تک ہے جب تک آپ کے سامنے بیٹھے بہو وہ ایک پیشن دے کے آتے ہیں آپ اسے ڈیل کرتے ہو اور ونسیبیلیٹی ہو اور ونسیبیلیٹی ہو ونسیبیلیٹی ہو تو دیرس نو نید تو فالو اپ دیرس نو نید کہ آپ ان کو انڈسٹان کرو گے تو آپ اس وقت بینڈیٹ سلوشن تو آفر کر رہے ہو لیکن قوالیٹی آف کیر گوز دان ترمینڈسلی اور بہت سارے ڈاکٹرز اس کو چوز کر رہے ہیں پکر وہ زیادہ سسٹینبل ہے آپ کو تھکے ہوئے ڈپریسٹ ایسے ڈاکٹرز نہیں سہیں جو سو بھی ٹھیک نہیں رہے ہو بلکل بلکل مگر that is what's happening to family physicians ڈاکٹر نازیہ نیازی جی ڈاکٹر نازیہ نیازی جی اب جیسے انیس مائی کو انٹرناشنل یہ جو کہا جا رہا ہے کہ family physician day ہے اب اس دن کی اگر سمجھے ہم اس کی angle کو تو کیا دیکھا جائے اس کو اب celebrate کرنا چاہیے یا پھر اس موقع پر protest کرنے چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے 哦 association time tops everything کچھ جو کم ہم family physicians کریں میں اور میرے بہت سارے ساتھی It's commendable we commend ڈاب ہم آپ کو اپنے کام کو اپنی commitment کو اپنے ethics اور work practices کو at the same time ہم یہ بھی identify کرتے ہیں کہ بہت سارے millions of people ایک بلین پیپلے و سوری میں ایک بلین پیپلے ایتی تاہیزن پیپلے ان کے باس فائمی پاکٹر مل رہی اور اسے تیرے اگر آپ کو فائمی پاکٹر دیا اور دکھ بھی ہوتا ہے ایتنے سارے لوگوں وہ کے لئے نہیں مل رہی اور نہیں مل سکتی بیتاکی ان کے پاس فائمی دوکٹر نہیں اور وہ چیز جو ہے وہ ہمیں دکھ دیتی ہے میری longitude family practice ہے جہاں پر میں مندے تو فرایدی کام کرتی ہوں اور اپنے رگلر پیشنٹ دیکھتی ہوں اور میں اپنے رجل کے پر بھی کام کرتی ہوں اور وہاں پر میں بہت سارے پیشنٹ دیکھتی ہوں جو چاہے اس لی آتے ہیں کہ وہ چونکہ بہت بیمار ہیں اور وہ اتنے سکھ نہیں ہیں کہ ان کو امرجنسی میں جانا پڑے جو آپ کے پیشنٹ کے پیشنٹ دیکھتا ہے جو میں وہاں پر دیکھتی ہوں وہ وہ ہیں جن کے پاس family doctor نہیں اور بہت افسوس کی بات ہے بلکل ڈاکٹر نازیا جو آپ کے پرانے پیشنٹ ہوں گے جن کو لگتا ہوگا کہ ڈاکٹر نازیا جو ہے وہ ہماری family doctor ہے تو کیا وہ لوگ اتنے عرصے سے جو آپ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کیا آج بھی وہ ہی آپ کے پیشنٹ ہیں آپ ان کے family doctor ہو یا پھر situation ہی change ہو چکی ہے کیونکہ اگر government سے پوچھو کسی سے بھی پوچھو تو وہ یہی حوالہ بار بار دیتے ہیں کہ یہ covid کی وجہ سے ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ covid سے پہلے بھی ہم اس پریشانی کے اوپر تو باتیں کر رہے تھے یہ تو تب بھی situation جو ہے وہ ایسی ہی تھی جیسی پہلے ہم نے کافی سال پہلے بھی دیکھی ہے تو پھر کیا نیا اس میں کیا add on ہو گیا آپ لوگ تو ڈاکٹر ہو آپ تو بڑی نزدیک سے اس چیز کو دیکھ رہے ہو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی پرٹیکولر جو نفس ہے وہ ہے کیا ہے اور کون پکڑ سکتا ہے اس نفس کو اور کیسے اس کو درست کیا جا سکتا ہے بہت گہرا سوال کیا آپ نے یہ پرابلم جیسے آپ نے بولا کی پہلے سے ہے covid میں ہائی لائٹ ہو گئی ہے بہت چارے لوگ اتنے ہی لوگ جو ہیں اسی ازار یا ایک ملین وی سی میں پہلے بھی فیملی ڈاکٹر کے بغیر تھے اور اب بھی فیملی ڈاکٹر کے بغیرے جو پینڈیمک تھی وہ تو پچھلے دو دھائی سال میں آئی اور تھوڑی سی پینڈیمک میں جو سسٹم میں ہمارے کمیاں تھی وہ ہائی لائٹ ہو گئے وہ زیادہ نظر آنے لگے سولہ سال پہلے جب میں نے سری میں پریکٹس شروع کی تو میں نے بہت وہ پیشنٹ کے لیے شروع کیے جن کے پاس پہلے فیملی ڈاکٹر نہیں تھے تو دو مہینے کے اندر اندر میری پریکٹس پر لوگئی اتنا میجر گاب تھا اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے سولہ سال پہلے کی بات ہے یہ پرابلم نہیں اور انہی چیزوں پہ فیملی ڈاکٹرز تب سے کوشش کر رہے ہیں جب آپ پیشنٹ لیکھتے ہو ایک دل میں تو آپ نے پیشنٹ لیکھتے ہو مگر ہر پیشنٹ کے بات بہت سارا پیپرورک اٹاکٹ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں پیشنٹ سے ریلیٹڈ ان کے اپنے لاب ٹیسٹ اور چیزیں آرڈر کی ہوتی ہیں جو واپس آتی ہیں اور آپ کو ریویو کرنی ہوتی ہیں آپ نے پیشنٹ کو ریفر کیا ہوتا ہے اور وہ کانسلٹیشن آپ کو واپس آتی ہیں بہت سارے پیشنٹ کی نیدز ہوتی ہیں جو آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں اور وہ سارا کام جو ہے آپ کو اس کی کوئی رمونیریشن یا پیمنٹ نہیں ہوتی سو آپ کا فیمی ڈاکٹر ات دی اینڈ اف دی دو ست تین گھنٹے پیشنٹ دیکھنے کے بعد کام کرتا ہے جو انپید ہوتا ہے بہت سارے پیشنٹ سے کمیٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ آپ ان کی پیشنٹ کرو گے جب آپ کہتے ہو کہ میرے پاس وہی پیشنٹ ہیں جو دس سال پہلے تھے بلکل ہیں پیشنٹ سے کام کرتے ہوتی ہیں پیشنٹ سال پہلے تھے پیشنٹ سے کام کرتی ہوتی ہیں دی ہیں ہنو پیشنٹ سے کام کرتے ہوتے ہیں پیشنٹ سے کام کرتے ہوتے ہیں اور اب وہ قدمت البچے ہوتے ہیں مجھ پیدا ہونے کے بعد تین ایج�ز ہو رہ ہیں سو یہ ساری پopers کے ساتھ گاف 삼ل profitable ہماری تیارے پاس بلکل ہیں ہماری زندگی کا ساتھ ہے اگزاٹی so وہ جو understanding اور care اور commitment ہے I don't know میری دوپنے پیشن سے پہت زیادہ ہے اور وہ ایک کنیکشن ہے جو long term ہے so اور I think that is true بہت سارے فیمی پیشنس میں سف اپنے بارے میں نہیں کہہ رہی I think سب کا اور at the same time آپ کو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بہت سارے جو جو لوگ ہیں ان کو نہیں وہ care مل رہی so ہم ان سارے لوگوں کے لیے بھی advocate کر رہے ہیں جن کو وہ care نہیں مل رہی اور اس کے بہت سارے قارن ہیں جن کو ہم address کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر نازیہ population جس طرح سے بڑھ رہی ہے اگر آپ سری میں ہو سری کی ہی ہم بات کر لیں اگر تو سری میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کتنے زیادہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اتنی population بڑھ رہی ہے تو لیکن population بڑھ رہی ہے لیکن اتنی ڈاکٹروں کی report نہیں ہمیں دکھائی دے رہی ہے سنائی دے رہی ہے کہ ڈاکٹر بھی اتنی بڑھ رہے ہیں اور جس طرح سے حالات آپ نے بیان کیے کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہو رہے ہیں وہ بھی کریں تو کیا کریں اتنے بے شک وہ اپنے آر سے زیادہ کام کر رہے ہیں جتنے مرجی گھنٹے وہ اپنے بڑھا دیں لیکن وہ بھی ایک منٹلی تھکاوٹ کا شکار وہ بھی ہوتے ہیں ڈاکٹرز بھی تو ایسے حالات میں تو بڑی مشکل چیز ہو رہی ہے اب جو آنے والے جنوریشن ہیں جو اور لوگ ہیں جو مان لیجئے کوئی فیملی فیزیشن بننے کا ڈریم دیکھ رہا ہے یا اس کی سٹڈی کر رہا ہے یا کرنا چاہتے ہیں ان کے مائنڈ میں وہ چیز یہاں ہے اگر آپ لوگوں کے وہ حالات دیکھ لیں گے وہ تو پیچھے ہٹ جائیں گے کہ کسی اور پروفیشن میں چلے جاؤ اس پروفیشن میں نہیں جانا تو یہ تو ہم خود ہی سب کچھ ختم کر رہے ہیں کیونکہ جو تصویر دکھائی دے رہی ہے جو ان کو ہم سسٹم دکھا رہے ہیں وہ سسٹم واقعی کافی سادھا چنتا والا ہے ملکہ لوگ پریشان ہو سکتے یہ تو آگے بڑھنے ہی نہیں دیکھا کسی کو بھی کوئی اور اس پروفیشن میں آنا چاہے اگر میں یہاں پہ غلط ہوں تو پلیز آپ مجھے ایکسپلین کیجئے تھوڑا بتا سکتے ہیں آپ مجھے نہیں آپ نے بالکل نبس سے اس پیشن اس کو ڈائیگنوز ٹھیک کیا ہے کیونکہ it's really important کہ ہم پیشن کو تب دیکھیں اور پیشن کو تب دیکھیں اور پیشن کو تب دیکھیں اور وہ سارا کچھ کریں تاکہ بعد میں ڈیزیز پروسسس بڑھے دیں اگر آپ کسی کو اس وقت ڈائیگنوز کرتے ہو جب اس کو ہائی بلیڈ پریشر اور ڈائیبیٹیز یا کلیسٹرول ہے اور آپ اس کو بہتر کیر آفر کرتے ہو تو اب دیکھو کہ ڈاؤن دی سٹرین بعد میں فیلٹر میں اس پیشنٹ کے ہارٹ اٹیک کے ہونے کے سٹروک کے ہونے کے ڈسیبلڈ ہونے کے کام نہ کرنے کے چانسز گھٹ جاتے ہیں اگر آپ اس کو اس کے دس سال بعد دیکھو گے اور بہت تائم گزر گیا ہے اس کو بیسک کیر ہی ملی اور آپ پیشنٹ کو جب دیکھ رہے ہو جب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو آپ دونوں سیچویشن کی کسٹ کمپیر کرو گے جو ہمیں از ای سسائیٹی از ای سسسٹم از از ای گرمنٹ پڑتی ہے تو بہت فرق ہوگی کسی کو بیسک کیر دینا اور ارلی سٹیجز پر مینج کرنا بہت سستا ہے کمپیر ٹو کہ جب کوئی بڑی گھٹنا ہو جائے دنگ کے زندگی میں اور وہ گھٹنا صرف سسٹم کو پیسوں میں کسٹ نہیں کرتی وہ انسان کو سہت میں پیس آف مائنڈ میں اس کی فنکشنالیٹی میں اس کے آن س پاس جو لوگ ہیں جن کو ایفیکٹ کر رہی ہے اور اس کی فیوچر میں کسٹ کرتی ہے تو اگر ہم پرابلم کو شروع سے نہیں دیکھیں گے اور اگر ہم اس پیشنٹ کو پرلی کیر نہیں دیں گے اس کو لانگ ٹرم کیر نہیں دیں گے اس کی سسٹمک خاصت ہے پانچ سال بعد دس سال بعد پندرہ سال بعد بیس سال بعد is huge اور بہت جلدی ہمارا سسٹم خود کو سسٹیج نہیں کر سکے گا ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں جب ہم جو چیزیں میں پندرہ سال پہلے دیکھ رہی تھی اب وہ سسٹم کو سٹرین کر رہی ہے سو اب پرابلم مینگنفائی ہو رہی اور زیادہ نظر آ رہی ہے جب کووڈ کے دوران سسٹم کو سٹرین ہوا آپ امرجنسی نہیں جا سکتے تھے بکوز اف رسکشنز یا لوگ گھبرا رہے تھے امرجنسی میں جانے کی جب ان کو جانے کی ضرورت بھی تھی آپ بہت سارے سپیشلسی نہیں دیکھ سکتے تھے فامیلی پیسیشن اوور ورکتے لیٹرالی ای ٹھنک کہ چاہے ہم ان پرسن لوگوں کو دیکھ رہے ہوں چاہے ہم ٹیلی ویسٹ کر رہے ہوں ایر بیڈی ہر کوئی جدہ بہت ہر کوئی جانے سکتے تھے اور جب آپ پیشنٹ اپنے پیشنٹ لیکھتے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اتنے سٹریس ہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ آپ سٹیپ وی کرو اب اس وقت صرف ٹائم آف لیتے جب آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کی مینٹل اور پیزیکل ہلپ پہ ہو رہا ہے اور آپ سے پیشنٹ کیے نہیں پروvائید کر سکتے بلکل بلکل دوران یہ ہائی لائٹ ہویا جی ڈاکٹر نازیہ یہ تو بڑی عجیب سیچویشن ہے ایک پرسن جو کسی بیماری سے پہلے ہی گرست ہے وہ آلریڈی اس بیماری کا علاج ڈھونڈ رہا ہے پریشان ہے کسی بھی طرح کی وہ ڈاکٹر ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اپنے فیملی فیزیشن کے پاس جاؤں فیملی ڈاکٹر مجھے مل جائے چاہے ان کا پرانا فیملی ڈاکٹر بھی کیوں نہ ہو پر ان کو آگے اپوائنمنٹس نہیں مل رہی وہ جہاں نہیں پا رہے ایک تو بندہ پہلے ہی پریشان ہے کیونکہ وہ آلریڈی مریض ہے اوپر سے مریض کے اوپر ذہنی طور پر ڈاکٹر ڈھونڈنے کی جو پریشانی پڑ جائے تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا مجھے لگ رہا ہے یہ بات ہب سے زیادہ آپ بیٹر سمجھ سکتے ہو آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہمیں کتنی تقلیف دے گیے ڈاکٹر بھی ہماری کمکمنٹ اپنے پیشن کا ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی بہتگیے دن مے ایک سرٹن نمبر اتنی ہی گھنٹے ہوتے ہیں جتنے آپ کام کر سکتے ہو جے اگر میں دن میں ساتھ یا آٹھ کھنٹے کام کرتی ہوں تو آی نو کہ آٹھ کھنٹے کے بعد تین گھنٹے مجھے پیپر ورک بھی کرنا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فیملی ڈاکٹرز بہت کم ہے ہمارے پاس فیملی ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس فیملی ڈاکٹرز کی سپورٹ نہیں ہے تو ابھی فیملی ڈاکٹرز کو چونکہ میرے پیشنٹ کے لیے میں واحد کانٹیک ہوں ہمارے پاس کانٹیک ہوں ہلتھ کے لیے تو چاہے ان کی کوئی بھی نید ہو وہ میرے پاس آتے ہیں اور کئی دفعہ بہت سے کام ایسے کرتی ہوں جو میڈیسن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے لیکن میرے پیشنٹ کو کانسلنگ بھی چاہیے ہوتی ہے میرے پیشنٹ کو وونڈ کیر بھی چاہیے ہوتی ہے میرے پیشنٹ کو نرسنگ کیر بھی چاہیے ہوتی ہے میرے پیشنٹ کو سوشل سرویسز بھی چاہیے ہوتی ہے لیکن چونکہ میں ان کا اونلی کانٹیک ہوں وہ سب میرے پاس آتے ہیں کہ آپ کون جانتے ہیں اب ہم کیا کریں اور میں ان کی سسٹم نیوگیٹر بھی ہوں تو اس پر میں ان کو کہوں گے کہ یہ کر لیتے ہیں یا یہ کر لیتے ہیں یا فلاں سپیشلیس کو رفر کر دیتے ہیں لیکن فلاں سرویسز ہیں جو ہم ٹرائے کر سکتے ہیں میں ان ساری نیوگیشن کی سپیشلیس نہیں ہوں میں اپنے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ سسٹم کو انڈرسٹانڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اگر میرے پاس کوئی سپورٹ ہوتی جس پر کوئی سسٹم نیوگیٹر ہوتا یا کوئی کوتار میں پیشنٹ سے کہتی کہ اب اس بندے سے بات کرو میں نے تمہاری میڈکل میٹھ پوری کر دی ہے اور یہ بندہ جہے سسٹم نیوگیشن کا ایکسپرٹ ہے اور ہم تمہاری باقی میٹھ کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ میرا ٹائم فری اپ ہو جاتا ہے اور میں زیادہ پیشنٹ سیکھ سکتی ہوں میں اپنی کپاسٹی بڑھا سکتی ہوں لیکن چونکہ میرا پاس وہ سپورٹ نہیں ہے تو ہم اپنی میڈکل ریزورسز کو ہم اپنے فیسیشن کو پلی اٹھلائیز نہیں کرے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جہاں پہ گیپ ہیں اور ہمیں ان گیپ کو بھرنا پڑے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پیشنٹ کو کھالیٹی ایکسس دے سکتے ہیں ڈاکٹر نازیہ کوشششیں تو کب سے چل رہی ہیں اس چیز کو درست کرنے کے اس کو ٹھیک کرنے کے آپ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں آپ لوگ بھی لگے ہوئے ہیں لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہی کیونکہ کب سے کتنے سالوں سے ہم یہی سیچویشن دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیسے اس کیا بھرا جا سکتا ہے اس کے لئے کہ تین کمپننٹ ہیں سب سے امپورٹنٹ کمپننٹ ہے پیشنٹ کہ ان کے لئے سارا کچھ کرنا ہے سیکنڈ کمپننٹ آتا ہے کیا پرویڈرز جو فیزشن اور تھرڈ کمپننٹ آتا ہے گورننگ باڈیز اور گورنٹ ہم سب کو جوائن ہونا پڑے گا کیونکہ جب تینوں لیبلز پہ ہم مل کے کوشش نہیں کریں گے کوئی بھی اکیلے سے نہیں کر سکتا تو ہمیں چاہیے سٹرونگ پارٹنشپ ہمیں چاہیے پولٹیشنز جو پرویڈم کی گہرائی کو سمجھیں اور ہمارے ساتھ کلابوریٹ کریں کیونکہ ہم اپنے پیشنٹ کو بھی سمجھتے ہیں ان کی نیتز کو بھی سمجھتے ہیں اور ہم اپنے پروفیشن کی نیتز کو بھی سمجھتے ہیں ہم ہم میشا سے پیشنٹ کی 찾아 کی رہے ہیں ہمیں ہمیں شاہیے پیشنٹ کی کیل کرتے ہیں ہمیشہ کرتے ہیں ہمارے پہشنٹ کے لیے اپنے پیشنس کے لئے اور اگر ہماری کمیٹمنٹ ہو تو ہم ایسی کمپیئن سلا سکتے ہیں ہم ایسی سلوشن سکتے ہیں جو ہم ہم کاندا کا میڈیکل سسٹم ساری دنیا میں لوگ اس کو پریز کرتے ہیں بلکول بلکول اس لیبل پر آ سکتے ہیں کہ وہاں کے ہی پریز بڑھتی ہو جائے کوئی بھی پروم ایسی نہیں ہوتی جس کا سلوشن نا دھونڈا لیکل اس کے لئے ہمیں گوڈ انٹینشن اوپن مائین اور خریٹیو سلوشن چاہیے ہوتے ہیں چاہیے ہوتے ہیں آپ ایک گوڈ پیچ سے ایک دے بل پہ آو آپ مل کے کرو اور آپ کا ایک کامنڈ گول ہو so is it solvable میں ام اپنے ایسی کام پیچے ہیں ایسی کام پیچھے ہیں ایسی کام پیچھے ہیں کس ہم کام پیچے ہیں کام پیچھے ہیں آپ لوگ بھی دکٹر بھی اپنی بحاف پہ کیا چیزیں ہیں کیا آپ پلیز وہ بتا سکتے ہیں کیمپین جو ہے وہ فیمی ڈاکٹر کی طرف سے نہیں ہے لیکن ہم as human beings as doctors as patient advocates ہم اس کو جوائن کرتے ہیں Victoria میں there's this lovely lady وہ انہوں نے کیمپین as a patient partner شروع کی ہے her name is Camille Curry اور وہ یہ کیمپین چلا رہی ہے province فائن کہ every patient deserves a family doctor so اس کیمپین میں as a doctor as a patient advocate ہم بہت سارے doctors join کر رہے ہیں on family doctor's day in front of the legislature کہ ہم advocate کر رہے ہیں for our patients our سارے patients they're welcome to join anybody is welcome to join اس کیمپین میں they're recommending because I'm just going as a participant in the campaign کہ جتنے لوگ جن کے پاس family doctors ہیں وہ سپیر t-shirt پہن کے آئیں جتنے لوگوں کے پاس family doctors نہیں ہیں وہ کاری t-shirt پہن کے آئیں تاکہ even in a crowd ہم identify کر سکے کہ need کیسی بلکل کافی حد تک کافی حد تک ڈاکٹر نازیہ ہم نے سنا تھا کہ 80% تک لوگ ہیں جن کے پاس کیونکہ بہت سارے لوگ add-on ہو چکے ہیں نئے لوگ بہت سارے آ چکے ہیں جن کے حساب سے اگر count کیا جائے تو جو report آئی ہے اس کے مطابق 80% لوگ ہیں جن کے پاس ابھی تک family doctor ہے ہی نہیں ہے وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں ابھی تک family doctor ان کو مل نہیں رہے family doctor جو اگر ساری سے ہم تھوڑا باہر نکل جائیں اگر other areas Victoria کئی جگہ کی reports ہم نے پڑی تھی کہ وہاں پہ I think 3000-4000 کے قریب لوگ رہتے ہیں لیکن وہاں پہ صرف fake cleaning ہے ایک family doctor ہے جس کے پاس ساری جنتہ آنے جانا اور وہ بھی بند ہونے جا رہا ہے اسی مشکل سے کیونکہ family doctor وہاں پہ ایک cleaning کی ایک ہوگا تو اتنی ساری جنتہ کو سنبھالنا کتنا مشکل کام ہوگا یہ reports آتی ہیں تو یہ بڑی خوفناک منظر پیدا کرتی ہیں اور خاص کر کے اس Canada کے لئے جس Canada کی already جو ہے صحت کے حوالے سے بڑی اچھی report جو ہے باقی دیشوں میں جاتی ہے ہمارے ساتھ کریں اور پرابلم دھونڈے کیونک پرابلم تو اس کا حل دھونڈا ہے جو ہماری سرکار ہے کسی بھی پارٹی کے لیڈرز ہوں وہ لیڈرز جو ہے اپنے الانکے سے ان کے ریپرزنٹیف ہیں وہ پیشنٹ کے بھی ریپرزنٹیف اور دکٹر کے بھی ریپرزنٹیف ہیں سو جو بھی کسی بھی پارٹی کی آئے ہمیں ہمیں سوچنا پڑے کسی بھی پارٹی کی آئے ہمیں ہمیں سوچنا پڑے گا کس طرح سے اس پرابلم کا حدود ہے جیسے آپ نے ذکر کیا وہاں پہ میجر کریس بلکل ہم نہیں کلینکس بند ہو رہے ہیں کس کچھ ڈاکٹرز برن آؤ ہو گئے ہیں بلکل وہ سسٹین ہی نہیں کر پا رہے اور ان کو چوئیس فائنلی چوز کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنی ہلپ چوز کریں یا پیشنٹ کی ہلپ چوز کریں نہیں بلکل بلکل ڈاکٹر بلکل 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 لیکن چونکہ وہ ہماری طرح انسان ہے اور ہر چیز کے ان کو پوری جانکاری نہیں ہے میری رویسٹ ہے کہ وہ پرابلم کو اندرسٹاند کریں اور مجھے یہ سلوشن نکالیں اور اگر ہم ہماری جو بھی سرکار ہیں وہ وہ اندرسٹانڈی ہے صرف گپ جو ہے اندرسٹانڈنگ میں ہے سو اگر ہم ملک کے لئے کام کریں گے کوئی بھی وجہ ہو کہ ہم اس میں کوئی بہتر ہی نہ لازے پارٹنشپ دیکھنا پڑے گا آج لگتا ہے آپ کو بھی ڈاکٹر دیکھنا پڑے گا اگر ہی مل گیا تو میں اگزیکل ہی بات کرنے والی تھی کہ ڈاکٹر کی بات کرتے کرتے مجھے کف شروع ہو گی مجھے مجھے بھی جو ہے فیملی ڈھونڈنا پڑے گا ڈاکٹر نیازی تھائنکیو سو مچ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر بیان کی اگر مجھے بھی فیملی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو فون کروں گی مجھے بھی آپ کے بعد سانا پڑے گا بات کرتے ہیں کہ سو مچ باتشیت کرنے کے لئے آکھر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیے تو پلیس آپ بتا سکتے ہیں مجھے موقع دینے کا کہ میں آپ کے درشکوں سے کنیکٹ کر سکھوں اور بات کر سکھوں اور اگر آپ کے بس فیملی ڈاکٹر نہیں ہے یا اگر ہے بھی ہمیں فیملی ڈاکٹر دی کی سیلبریشن میں اپنی آواز اپنے رپرزنٹیٹیوز تک پہنچانے میں ہمیں جویں کریں it would be an honor جو جو لوگ ہمیں جویں کرتے ہیں اس میں وہ ایک system میں ایک positive change line لانے کو جویں کرنے ہیں and it would be an honor کہ ہم کھڑے ہو سکے thank you so much Dr. Nasi thank you Sherry so I think doctor دی کال کر دے کار دے میں دو بھی doctor دی لڑ پہ گیا کال فیر مل دیا the morning show دیویش ستی کال ساڑھا ہر ایک پروگرام دیکھن تے ساڑھے ناڑ جوڑن لی سبسکرائب کرو چینل پنجابی تے نوٹیفیکیشن لی بیل آئیکن والے بٹن تے کلک کرو